ایک دوسرے کے پرتی ہو جاتی ہے پریوارٹ ٹوٹ جاتے ہیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں سب لوگ نشٹ ہونے پر یہاں تک کہ کئی لوگ سوسائٹ کر لیتے ہیں آدمہتیا کر لیتے ہیں کیول کس کے قرآن گلت فہمی ریالیٹی میں کچھ بھی نہیں ہے کیول گلت فہمی کے قرآن وہ آدمہتیا کر دیتے ہیں گلت فہمی کے قرآن وہ سالوں سال اپنے پڑوسی سے بات نہیں کرتے ہیں گلت فہمی کے قرآن پتی پتنی کے بیچ میں ریلیسن ختم ہو جاتا ہے گلت فہمی کے قرآن ایک ساتھ کام کرنے والے لوگ سالوں سال ایک دوسرے سے باتچیت نہیں کرتے ہیں کیول گلت فہمی کے قرآن اگر ابراہم پہلے اس دیس کے بارے میں پتا کرتا تو اسے پتا چل جاتا کہ یہ لوگ تو پرمیشو کا بھے ماننے والے لوگ ہیں مجھے جھوٹ بولنے کی جرورت نہیں ہے ہم دونے تو خوشی سے اس دیس میں رہ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں لیکن اس نے فتح نہیں کیا کہ وہ اپنے دماغ میں یہ گلت وچار کر لیا یہ گلت سوچ لیا اس نے یہ گلت فہمی اس نے اپنے دماغ میں پال لی کہ گرار دے اس کے لوگ کرپٹ لوگ ہیں گلت لوگ ہیں پرمیشو کا بھے نہیں ماننے والے لوگ ہیں ایسے ہی ہم لوگوں کے جیون میں ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے بارے میں ہم گلت وچار کر لیتے ہیں گلت فہمی اپنے دماغ میں پال لیتے ہیں جس کے قرآن ہم دونوں کے relation میں گڑھ بڑی پیدا ہو جاتی ہے ہم دونوں کا relation ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ پدی پتنی کا relation ہو چاہے وہ دوستوں کا relation ہو چاہے وہ پریوار کہیں نہ کہیں اس کے قرآن اس گلت فہمی کے قرآن ہمارے جیون میں پاپ انٹر کر لیتا ہے جس کے قرآن ہم گلت قدم اٹھا لیتے ہیں کئی لوگ لڑائی جھگڑے ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں کئی لوگ مار پٹائی کر لیتے ہیں کئی لوگ طلاب کر دیتے ہیں کئی لوگ آتما ряд کر دیتے ہیں کیول اور کیول غلط فہمی کے کرن اور پھر سیطان اپنا کام کرتا ہے کئیوں کو وہ مار بھی ڈالتا ہے اس غلط فہمی کے کرن کئی لوگ اس دنیا میں مر جاتے ہیں وہ سوسائٹ کر لیتے ہیں یہ پھر اتنا ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ انہیں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے یا پھر برین ہیمبریز ہو جاتا ہے بہت بڑی بیماری ہے گلت فہمی جب ہم گلت فہمی کو پالتے ہیں اپنے دماغ میں تو ہم اپنا تو نقصان کرتے ہیں پلس دوسرے کا بھی نقصان کر دیتے ہیں اپنے ساتھ ہم کئیوں کو لے ڈوبتے ہیں کیونکہ وہ گلت فہمی بہت بڑی بیماری ہے اس لئے اپنے جیون میں آپ کبھی بھی کسی کو بھی مسنڈیسٹوڈ نہ کریں کبھی بھی کسی کے بارے میں گلت فہمی نہ رکھیں یعنی آپ کو اس پہ کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کے سامنے جا کر اس سے سیدھے بات چت کر سکتے ہیں اس سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ایسی بات ہے اپنی پتنی کے پاس جا کر بات کر سکتے ہیں اپنی ممی کے پاس جا کر بات کر سکتے ہیں آپ اپنے سے بڑے سے بات کر سکتے ہیں اپنے سے چھوٹے سے بات کر سکتے ہیں اپنے دوست سے بات کر سکتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے آپ باتچیت کر سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے مسندسٹینی گلت فہمی سے اچھا ہے کہ ہم اس سے باتچیت کر لیں اس گلت فہمی کے پیچھے کیا کر رہا ہے ہمیں سب سچ سامنے آ جائے گا ہم اس دوست کی بات کو نہ سنیں یہ گلت فہمی دوست کی اور سے اس سیطان کی اور سے ہمارے جیونوں میں ڈالی جاتی ہے اس کے وچار کو آپ اس کے وچار کا کھنڈن کریں اس کی بات کو نہ سنیں اس کی بات کو نظر انداز کریں کیونکہ یہ سیطان کا کام ہے کہ وہ پریواروں کو توڑے پریواروں کو بگاڑے ریلیسنس کو توڑے رشتوں کو برباد کر دیں یہ دوست کا کام ہے اس دوست کے کام کو اپنے جیون میں نہ ہونے دیں اسے روکیں اس گلت فہمی کے سکار نہ ہوئیں اس بیماری کے سکار نہ ہوئیں آئیے ہم سب لوگ دعا کریں پربیش مسیح ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشو اس انداز سمیہ کے لئے جو آج آپ نے ہمارے جیونوں میں دیا پربو پسے اس کر پتہ پرمیشو ہم دنیوادی ہیں اس وچان کے لئے پربو پتہ پرمیشو سچ میں پربو آج دنیا بہت سارے لوگ پربو گلت فہمی کے سکار ہیں اس دوست کے سکار ہیں پربو جو گلت فہمی کے کارن اپنے پریواروں کو توڑ دیتے ہیں اپنے پریواروں میں اپنے پریواروں کو برباد کر دیتے ہیں پربو تُس سے پراتنا ہے پربو کہ لوگوں کو پربو آپ اس بہنکر بڑی بیماری سے آپ بچائیں پربو اس مری سے پربو آپ انہیں بچائیں پتہ پرمیشو اس دوست کے کام سے پربو آپ ان لوگوں کو بچائیں پربو جن کے جیونوں میں یہ گلت فہمی چل رہی ہے پربو جی پتہ ان کے پریواروں کو ٹوٹنے سے آپ بچا لیجئے پربو تُس سے پراتنا ہے یشو مسیح کہ آپ ان کے پریواروں کو ٹوٹنے نہ دیں پربو اس سیطان کو ان کے جیونوں میں کام نہ کرنے دیں پرپیتہ پرمیشور دنیوات کے ساتھ پراتنا پربی یشو مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین